ہائی فرینڈز میں ہوں مہزبی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے مجھے میں ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں مٹر ملائی کی یونک ریسپی چلیے اس کو بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے کچھ سبجیاں لے لی ہیں یہ یہ ہے میں نے مٹر ایک کٹوری میں نے مٹر لے لیا ہے یہ میں نے میتھی لے لیا ہے اس کے پتے توڑ لی ہیں اور اس کو اچھے سے دھو لیا ہے ڈنڈی ساری میں نے اس کی نکال دی ہے میتھی کی اور اچھے سے دھو لیا ہے اور یہ کچھ مسالے لیے ہیں لال مش کاجو اور ٹماٹر دو ایک میڈیم سائز کی پیاز لیے لیے اور ادھرک لہ سن لیا ہے اب چلیے ہم اپنی اتنے میتھی کو کاٹ لیتے ہیں اور مسالوں کو بھی پہلے ہم مسالے کاٹ کے اس کو رکھیں گے بوئل کرنے کے لیے پیاز کو میں کاٹ رہی ہوں رفلی موٹا ہی موٹا کیونکہ ہمیں اس سے پہلے بعد میں جو ہے اس سے پیسنا ہے مکسر جار میں ٹماٹر میں بھی ہم نے کٹ لگا دیا ہے تاکہ اس کی اس کی آسانی سے نکل جائے ہم نے سارے سامان کو جو ہے مسالوں کو ڈال دیا ہے پین میں اس میں پانی ڈال دیں گے اب اتنا پانی ڈالیں گے تاکہ اس سے بوئل ہو جائے اور مٹر بھی ڈال دیں گے اور اس کو بوئل کرنے کے لیے رکھ دیں گے اتنے اپنی میتھی کو بھی کاٹ لیتے ہیں بارک بارک سا آپ اگر رفلی کاٹنا چاہے تو وہ ایسے بھی کاٹ دیں جو ہے کہ ہاتھ میں پتے آئیں گے نہیں تو وہ اسی طرح کی یہ کٹ پائے گی تھوڑی دردر اسی دیکھیں اچھے سے کٹ رہی ہے نا ہماری میتھی اسی طرح سے آپ بھی کاٹ لی جگہ یہ ہماری میتھی ایک پارٹس کٹ گیا ہے اب ہم نے یہ دوسری میتھی لی ہے اور میتھی اور اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کٹ لیا ہے بارک سا کٹ کے تیار ہے دیکھیں ہماری میتھی چلیے چلتے ہیں اپنی سبجیوں کو دیکھتے ہیں اس میں بھی اوبال آنے لگا ہے اور ٹامٹر کی اسکین ہے وہ نکلنے بھی لگی ہے اوبال آنے کے بعد یہ نکل جائے گی تو ہم اپنی سبجیوں کو اور مسالوں کو نکال لیں گے دیکھیں اس میں اچھے سے اوبال آ گیا ہے ہمارے مسالیں اور سبجی میں اور اسکین بھی نکل گئی ہے تو اب اس کو چھان لیں گے ہم دیکھیں ہم نے چھان بھی لیا ہے اس کو اچھے سے ہمارے بیاز بھی سوفٹ ہو گئی ہے کاجو بھی اور لالوش بھی اب ہم نے پین میں ڈال دیا ہے سرسو کا تیل ہم سرسو کے تیل میں ہی سبجی بنا رہے ہیں یہ مطر ملائی کی اب ڈال دیں گے اس میں میتھی میں نے جیرہ لوگ کالی میرچ الائچی ڈالا ہے تیل کے اندر اب اس کے اوپر سے میں نے جیرہ میتھی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم بھون لیں گے میتھی کو اپنی چلاتے ہوئے اور کچھ نہیں ڈالنا ہے ہمیں میتھی میں اب اسی طرح سے بھون لیں گے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے لوگ کلیم پہ بھوننے کے لئے اس طرح سے اب چیک کر لیتے ہیں میتھی کو کتنی کم ہو گئی ہے نا جراسی ہو گئی ہے بھوننے کے بعد اسی طرح سے اب اس کو ہم جو ہے ہمارے بھون چکی ہے میتھی کو نکال لیں گے میتھی کو دیکھیں ہم نے میتھی کو نکال لیا ہے اسی میں ہم مسالوں کو بھونیں گے جو یہ مسالے لیا ہے پہلے ہم اس کو مکسر جار میں ڈال کر پیس لیں گے پیس بنا لیں گے اچھا سا بارک سا انہیں ڈال دیا ہے اور اس کو پیس بھی لیا دیکھیں کتنے اچھی گریبی بنی ہے اس کی اور اس کو ڈال دیں گے پین میں اور اسے اسی میں بھون لیں گے اور جو باقی مسالے ہیں ان کو بھی ایڈ کر دیں گے اسی کے اندر اور سب کو ساتھ میں اچھا سے بھون لیں گے میں نے جار کو دھو کر پانی اسی میں ڈال دیا ہے حلدی پوڑر لیا ہے میں نے آدھی چمچ چھوٹی اور دو چمچ میں نے دھنیا پوڑر لیا ہے چھوٹی چمچ سے ٹیسٹ کے اکورڈنگ میں نے نمک لیا ہے دو چمچ میں نے ملائی لیا ہے اس میں کیونکہ ہم یہ مٹر ملائی بنا رہے ہیں ملائی کا استعمال ضروری ہونے والا ہے جس سے ٹیسٹ اس میں بہت ہی اچھا آنے والا ہے ہماری مٹر ملائی میں دیکھیں ہمارا مسالہ بھوننے لگا ہے پہلے بھی یہ بھون چکا تھا پک چکا ہے تو ایک طرح سے بھون ہوا ہی ہے ہمارا مسالہ پکا ہوا ہے کچھا نہیں ہے ٹیماتر کو بھی ہم نے بوئل کر لیا تھا تو ان میں بھی کوئی کچھاپن نہیں ہے بھون چکا ہے تو ہم نے ڈال دیا اس میں میتھی میتھی کو ڈال کے بھی تھوڑا اور بھون لیں میتھی کیوں کو ہم نے پہلے بھون لیا تھا تو مسالے کے ساتھ اور مکس کر کے تھوڑا اور بھون لیتے ہیں دیکھیں ہمارا جو اس میں کوئیل ہے وہ الگ نکلنے لگا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی اس کا مطلبہ ہمارا مسالہ بہت اچھا بھون رہا ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آنے والا ہے میرے فرینڈز اسی طرح سے چلاتے ہوئے ہم مسالے کو بھون لیں اب ڈال دیں گے مطر کو اب مطر کو ڈال کے بھی تھوڑا سا بھون لیں کیونکہ ہم نے مطر کو الگ سے نہیں بھونا ہے تو ہم مسالے کے اندر تھوڑا بھون لیتے ہیں مسالے کے ساتھ میں جس سے ہماری مطر کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا ہو جائے گا اب ڈال دیں ہم نے پانی اس میں جتنا ہمیں پتلا رکھنا ہے اس کے حساب سے آپ پانی ڈال دیجئے گا مطر ہماری پہلے سے گل چکی ہے تو اتنا گلانے کی ضرورت نہیں ہے تیار ہے ہماری مطر اب اس میں اتنا ہی پانی ڈالنا ہے ہمیں اسے تھوڑا سا ہی پکانا ہوگا اس کے اندر کیونکہ ہمارا سارے مسالے مطر پہلے سے پک چکی ہے دیکھئے کتنے اچھے سے تیار ہوا ہے ہمارا یہ مطر ملائی اب یہ ڈال دیا ہے ہم نے اس میں گرم مسالہ اور ڈالیں گے ہم اس میں کریم کیونکہ ہماری اب تیار ہے مطر ملائی کریم ڈال کے ہمیں پکانا نہیں ہے تھوڑا سا ہی اُبال لگانا ہے اس کے اندر ہم نے ملائی ڈال کے مکس کر دیا ہے اس کو ڈھکے رکھ دیں گے ایک منٹ کے لئے پکا لیں گے صرف اور دیکھئے کتنے اچھے سے تیار ہوئی ہیں ہماری مطر ملائی فینڈ واؤ اور کھانے میں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے فینڈ اور بنانے میں کتنی آسان ہے نا بہت ایزی ریسپی ہے یہ آپ بھی ایک بار ضرور ٹائے کیجئے گا برکل انوخی ریسپی ہے آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے جھٹ پٹ سے بننے والی ہے اور ٹیسٹ تو گجب کا ہے اس میں چلیئے اس کو سرب کر لیتے ہیں دیکھنے میں بھی لگ رہی ہے نا کتنی اچھی ٹپ ٹاپ ایک بار ضرور بنائیے گا آپ بھی اس ریسپی کو اور کھا کر بتائیے گا آپ کی ریسپی کیسی لگی بہت اچھی لگنے والی ہے فینڈ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے طریقے کو جھٹ پٹ سے بننے والا طریقہ ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کریم آپ کریم اپنے اکوڈنگ ڈال لیں جیسے آپ کو اچھا لگیں میں نے اس میں بیچ میں ایسے ہی ڈال دیا ہے آپ چاہے تو سرکل بنا دیں اسمائلی بنا دیں جیسے آپ کو پسند ہو کو آپ ویسے ڈال لیں جیگا یہ میں نے ڈیکوریٹ کی اکوڈنگ ہی ڈالا ہے تو میں نے سمپل سا ہی رکھا ہے آپ اپنی پسند کی حساب سے کر سکتے ہیں اور دیکھیں ہماری مٹر ملائی بن کے بلکل تیار ہے واؤ فرنڈز ایک بار آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اس ریسپی کو فرنڈز ہمارے بنانے کا طریقہ آپ کو کیسے لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ